سلام علیکم برسطور ہم آئیں ہیں آج یہ تکھینر کے سائٹ پر یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ چلاس کی اسٹری کیا ہے یہاں پہ پہلے لوگ انگریزوں کے دور میں کیا کچھ بنا ہے پاڑوں کے اوپر کیسے بھوت بنے سارا کچھ ان کا جو پرنٹڈ تھا وہ ہم آپ آج دکھائیں گے آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا زمانے کا سارا کچھ کلیر کر کر رہے ہیں تو ہم آج دکھائیں گے ہمارے ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو بسانا نہیں کی صورت میں آپ کو لائک کریں گے انسکریں شیئر شیئر ضرور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم موجود تھے چلاس تھلپن کے سائٹ پہ تھلپن نہیں پہ دیئے اس سائٹ پہ یہ تھلپن ہے اس کو کھنر بھی کہتے ہیں تھلپن بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرانی پل ہے پلوں کی بنی ہوئے ہیں بعد میں پاکستان گورنومنٹریز میں چینج کیا ہے تھوڑا بہت چینج کر کے وہ بنائے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ کیا کچھ بنائے اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ آپ کو دکھائیں گے ابھی ہمیں آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ ہم پہنچھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کا بننا تھا اس ڈائم کا یہ کیا ہے کہ پتہ مجھے تو کوئی خاص پتہ نہیں ان لوگوں نے کوئی زراخت بغیرے بنائے ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں نے اپنا ان کا کوئی مور ہوگا اس حساب سے کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک صوفہ ٹائپ کا کوئی چیز ہے جو ان کا بادشہ رہتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ورڈز لکھیں ان لوگوں نے اپنی زیبان میں کچھ لکھی ہیں یا نظر تو آ رہے ہیں تو ایک لیر نہیں ہے پھر بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ لوگوں نے کچھ بنائے عجیب سے ان لوگوں نے کچھ یہ بودھ بنائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بودھ ہے یہ دوسرا ہے اور یہاں پہ تیسرا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے کچھ لکھ ہے ان کے نام ہیں شاید یہ مجھے کوئی سمائی نہیں آ رہے ہیں لیکن پہلے یہاں پہ جو انگریز کا وہ جو حقومت تھا اس ٹائم کا ان لوگوں نے بنائے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنائے اس کے بعد یہ بڑا سارا کچھ ان کا ایک بنائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ان کا جو مین فورٹ تھا جو اللہ کہتے ہیں وہ ہم دوسری ویڈیو میں بنائیں گی اس کے حوالے میں آپ یہاں پہ ہم دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے جو رہا ہے وہ کوئی شک ٹائپ کا کچھ بنائے یہ دیکھیں یہاں یہاں پہ ہم دوسری سائٹ پہیں یہاں پہ اوپر کیونکی چلاس گلگت پہ دستہ ہم دوسری سائٹ پہیں یہاں پہ اوپر کیونکی چلاس گلگت پہ دستہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تک جو ہران ہوتے ہیں چیتے ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ اوپر بنے ہوئے جیسے ہرائن ٹائپ کا کوئی بنائے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہرائن ٹائپ کا کوئی چیز نہیں یہاں پہ جو چونے لگے میں ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیونکہ ان کو اتنی اتر اس پہ دلک چیزیں ان کو ختم کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چیز ہے یہ کیا لکھتا ہوتا ہے یہ ایک پہ زیادہ تک جو ہوتے ہیں جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈسٹ ریویر جو دریائے سین کے یہی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پل میں بتا رہا تھا آپ کو یہ ان لوگوں کی اس ٹائم کی ہے اور لوگوں نے بنائی کیونکہ سامنے والا جو دھلک میں کنر کے رات ہیں یہ وہاں پہ اندر ایک چیز ہے انڈسٹ ریویر ہے وہاں پہ وہ لوگ کا یہ یہاں کی پہمی لوگ کے رہتے ہیں یہاں پہ ان کا جیل جانتا ہے وہ لوگوں نے یہاں پہ رکھتے تھے اور بائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈسٹ ریویر ہے اور یہ جو ہے کیک اچھ ہے کیک اچھ آپ کو بتا ہے کہ انہی سو پہنچ سٹھا بنا ہے تقریباً تیس سال میں کمپلیٹ ہوا تھا کیک اچھ کی انسٹریپ بھی آپ کو یوگر جانتا ہے یہاں پہ نمائیں دوسرے سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ تو کلیئر پتا چند ہے کہ انڈسٹ ریویر جانتا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کلشی سے ہیں لیکن ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئے تو اس لئے میں دکھاتا چھنوں آپ کو یہاں پہاری ہوں یہاں پہ سامنے بھی سامنے بھی سامنے پہ سامنے ابھی ملتا نہیں انفکیا کو بڑھا یہاں پہ یہاں پہ آیا آگے میں بھی ہاتھوں یہاں پہ مقامی لوگ بکے رہیں گے یہاں پہ زیادہ تر جن جو ہوتے ہیں جن پری چوڑیر اس طرح کی ویسائے کافی بھی یہاں پہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پھول سا بنائے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ چیزیں بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ مقامی لوگ کہتے ہیں یہ چیز یہ پودا جہاں پہ ہوتا ہے تو ان کا زیادہ تر سامپ وغیرہ ہم یہاں پہ دوسری سائٹ پہ دکھاتے ہیں کیونکہ یہ دھیامر میں واقع ہے اگر یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ہمیں آئیت ضرور کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کوئی ہندی ٹائپ کی لگ رہی ہے یہ کون سیورڈ ہیں میں یہ اگر پہچانے والے کافی پہچان سکتے ہیں آج اصل میں تھوڑا مسلم کا مسئلہ ہوا چل رہی تھے تو پھر وہ اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے مسئلہ تو کہ آپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ان لوگوں نے کچھ ورڈز لیکھیں یہ کون سیورڈز ہیں مجھے تو کوئی خلم نہیں اس کا لیکن یہاں پہ مقابل لوگ جو پرانے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ڈوگرہ جو کو مجھے اس ٹائم کا جو انگریز لوگ یہاں پہ رہتے تھے بعد میں ان لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ شنگ کر کے ان کو نکالا یہاں سے پھر وہ چلے گئے یہاں سے گلگت بدستان میں یاگ ہنزے میں بھی آپ کافی فوٹس دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی جیل ہے کوئی یہ یہاں پہ آپ کو میں دوسری سائٹ پہ دکھاتا ہوں یہ 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 کوئی گندرمی ٹائپ کا کوئی بنایا ہے ان لوگوں نے یہ اور یہاں پہ نیچے بھی کافی بنایا تھا لیکن بعد میں یہ کی وجہ سے یہ ختم ہوگی ہے کیا وہ یہ پتھروں تو دیکھ سکتے ہیں ہم دوسرے سائٹ پہ جاتے ہیں یہ آپ کو میں سارا کچھ دکھاتا چلوں یہ یہاں پہ دوسرے سائٹ پہ یہ چیز ہے مین چیز اس ٹائپ کا ایک بڑا ہے میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ دوسرے سائٹ پہ یہ کوئی بنایا ہے یہ 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 آگے یہ پتھلا کے اوپر جو ہوتا ہے جو ڈوم ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ہی بنایا ہے یہ آپ دیکھنے تھے آگے بھی ایک پتھر کے اوپر ان لوگوں نے بنایا ہے یہ 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 بنایا ہے یہ دیکھتا ہوں درجہ کے یہاں پہ کافی زارے ہیں اگر مقامی کو پتہ ہوتا تھا میں آپ دیکھیں کوئی دیکھیں ہوئی کیونکہ یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھیں مقامی لوگ جو تھے ان لوگوں نے بھی اپنے نام شام کافی کچھ لکھا ہے کوئی نتیم لکھا ہے کوئی نتیم لکھا ہے کوئی نتیم لکھا ہے کوئی نتیم لکھا ہے اوپر اکبر لکھا ہے اس در کافی کچھ ان لوگوں کو دینا پتہ نہیں تھا بات میں ان کو پتہ چلا کہ یہ چیز کافی پرانی ہے کی چلاس میں چلاس میں کافی فورٹ ادھر اوپر ہوئے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دیکھاؤں گا اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو انڈس ہے یہ سندھ یہ سندھ ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھل پڑا ہے ابھی پڑا مہتن پڑا رہے ہیں یہ جو پڑا ہے یہ جو پڑا ہے یہاں پہ ہم دوسرے سائٹ پہ جاتے ہیں اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ ایک کلیر ایک بڑا سا وہ بودھ بنا ہے کوئی کوئن ٹائپ کی ہے تو اس کو ہم دکھانے کی جائیں گے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کمینٹس میں بتانے کہ آپ کو ویڈیو پسنا ہے کہ نہیں اس کے بعد خیلقہ دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی